نگراد حکومت کے دور میں کچھ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا افغان طالبان اور جو ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں سب سے بڑا سہرہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے اس کے اندر انہوں نے اخوان ٹرانزٹ ٹریڈ جس کے اندر بلینز آف ڈالرز تھے اس کی سمگلنگ ہو رہی تھی اس کو کنٹرول کیا یہ سارا کچھ کرنے سے کرنسی سٹیبلائز ہوئی سمگلنگ کنٹرول ہوئی روپیہ سٹیبلائز ہوا اس سے پیٹرول کی پرائیسز جو ہیں وہ کام ہوئی اسی وجہ سے آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ ان سے بہت خوش ہے کتنا سسٹیبل ہوگا پاکستان میں حالات یوں پلٹا کھتے ہیں چوبیس گھنٹے ہیں تاریس گھنٹے میں ری سٹرکچر نہیں کرنا پڑے گا ری بیلڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وہ بیلڈنگ ہے جس کے اوپر آپ سرکھی پارڈر لگا کہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس کی فانڈیشنز خراب ہیں کوئی بھی انٹیٹی جو ہے نہ اس کی کوئی بیلنس شیٹ ہے نہ اس کا انکم ان ایکسپینڈیش اکاؤنٹ ہے نہ اس کے آڈیٹیڈ اکاؤنٹس ہیں بینکنگ ادارہ جو ہے اس کے تین سال کے اکاؤنٹس ہی نہیں بنے اور سٹیٹ بینک جو ہے وہ عام سے سور ہے ہمارے بیسٹ بندے جو ہیں نا وہ سیبل سیویس کے اندر آتے ہیں اور پھر ہم ان کو ایسی پرڈکمنٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ایف بی آر میں کوئی چینجز نہیں لائی جا رہی ہیں ایف بی آر کے تھرٹی پرسنٹ ایف بی آر آفیسر جائے ہیں وہ تو خود ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے تو وہ کرپشن کے کیا کمال کے ایونیوز وہاں پہ کھولیں گے جی اسلام علیکم ناظرین سلوشنز پاکستان کے ساتھ میں اور حرون خاجہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج بھی ہر ہفتے کی طرح ہم یہ ہفتہ بار ہماری سیریز ہوتی ہے جس میں ہم پاکستان کی معیشت پاکستان کی پولیسی گورننس اور اس سے متعلقہ دیگر جو امور ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا نئی چیز ہوئی ہے اور کیا ہونے جا رہا اور کیا ہونا چاہیے زیادہ اہم بات تو یہ ہے جس کا تذکرہ پاکستان کی میڈیا میں کم ہی ہوتا ہے مسائل کی تو ہر کوئی نشاندہ ہی کرتا ہے سلوشنز کم ہی آتے ہیں برحال آج کے ہمارے موضوعات جو ہیں وہ تو ایک تو نجکاری کا عمل جو نگران حکومت کے تحت شروع ہوا بڑا اس کا چھچا ہوا ایک سپیشل پرپس منسٹر بھی اپوائنٹ کیے گئے پرائیوٹائزیشن کے اور پی آئیے کے لیے کچھ ہل جول بھی ہوئی ہے لیکن معاملہ کئی آگے نہیں پہنچا اس کے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے اور کیا اس کی اس پر سٹیٹس ہے اور کیا نگران حکومت کے دور میں کچھ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا اس پر بھی بات کریں گے دو صاحب آپ کو پتا یہ ناظرین کے ایک بہت بڑا ایشو جو پاکستان میں سیاسی بھی ہے اور قانونی بھی ہے وہ افغان مہاجرین کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے بلکہ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں تو آرڑی نکالے گئے ہیں اور باقی بہت سے ہیں کہ جو آن دے وی آؤٹ ہے اس کی اوپر انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی شور مچایا ہے پولیٹیکل پاکیز نے بھی شور مچایا ہے عمران خان صاحب نے ابھی کل ہی ایک ٹویٹ میں اپنے بیان میں اس پولیسی کی مضمت کی اور انہوں نے یہ کہا لیکن اس کے برخلاف جو ہے نگران گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے اور پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ افغان طالبان اور جو ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہم نے بڑی دیر ہسپیٹیلیٹی کی ہے اور اب بس یہ وہاں پہ چکے امریکہ نگل چکا ہے افغانستان کورٹ ہنکورٹ آزاد ہو چکا ہے تو اب یہ لوگ واپس جائیں مطبع یہ دو رخ ہیں اسی ڈی بیٹ کے اس پر بات کریں گے اور انڈ میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے ایف بی آر کے حوالے سے جہاں پر سو کالڈ اصلاحات بار بار ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن نتیجہ جو ہے وہ پچھلی نکلتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی خارون خواجہ صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ وہ ایف بی آر ان کا پسندیدہ شعبہ ہے جی آرود صاحب welcome and so let's begin سب سے پہلے تو یہ پرائیوٹائزیشن کا ذرا بتائیے کہ کے ٹیکر گورنمنٹ میں بڑی دعوے کیے گئے تھے کہ جی پرائیوٹائزیشن بڑی بڑی تیزی سے ہوگا کام لیکن آپ کے سامنے ہیں پروگرس is بھائی سلو بسم اللہ الرحمن الرحیم well دیکھیں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اوورال کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں ہر پروگرام میں کہ you know for a few months آئے ہیں اور 90 days 120 days 150 days تو اتنے ٹائم میں تو فرنکلی کچھ ان سے ایکسپیکٹ کرنا وہ مناسب نہیں ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکٹ کر گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپیکٹیشن گیپ جو ہے اس کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ you know ہم day in day out انٹیویو سن رہے ہیں ان کے منسٹرز وغیرہ آ کے جو you know they are trying to tell the people کہ وہ کیا کام ہو رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے لیکن I think اس کے ساتھ ایک کیاویار ضروری ہے کہ ہمیں یہ لوگوں کو ایک پرسیپشن سمجھانی چاہیے کہ بھائی چار پانچ مہینے میں آپ کو ہی wonders expect نہ کریں کیونکہ میرے خیال سے یہ جو پرسیپشن ہے یہ دوسری طرف ہے لوگ جو ہے expect کرنا شروع ہو گئے ہیں بہت کچھ ان سے اچھا سیکنڈ چیز یہ ہے رضا ذرا میں perspective اس کو caretaker گورنمنٹ کا ہے اس کو perspective میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک stability کی ایک جو اس وقت situation نظر آ رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ stability آ گئی ہے جو کہ آئی بھی ہے تو وہ کیوں آئی ہے so privatization سے پہلے میں ذرا تھوڑا اس کے پر touch کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو اب خیر ظاہر ہے front پہ تو caretaker گورنمنٹی ہیں لیکن سب سے بڑا سہرہ جو ہے وہ establishment جاتا ہے کہ انہوں نے border control جو ہے اس کو tight کیا اور smuggling جو ہے اس کو اگر پوری طرح نہیں روکا تو substantially کم کیا اس کے اندر انہوں نے اخوان transit trade جس کے اندر billions of dollars تھے اس کی smuggling ہو رہی تھی اس کو control کیا ایران oil اور goods کی جو smuggling ہو رہی تھی اس کو control کیا اب remember smuggling کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ آپ کے جو currency تو economic distortions تو create کرتی ہے آپ کی economy کے اندر لیکن آپ یہ قرنسی پر بہت pressure ڈالتی ہے پھر آپ کا روپیہ devalue ہوتا ہے اسی طرح کیونکہ یہ borders جو تھے وہ weak borders سے ہمارے تو اس میں یہ smuggling تو ہو رہی تھی لیکن currency اس کی smuggling بھی ہوتی اور پھر یہ establishment get through اور ان کی چھتری کے اندر ایسا ایف سی کے اندر state bank کو بھی involve جو currency exchange companies تھی ان کی regulation جو آئی وہ بھی ایک بہت مناسب قدم تھا تو یہ ساری جو جب چیزیں ہوئیں اور جب یہ لوگ جو اس میں ملوث تھے smuggling وغیرہ میں اور currency اور money laundering اس type کی چیزوں کے اندر اور currency hoarding کے اندر تو یہ ان کو ایک بڑا strong message گیا کہ یہ SIFC یعنی اسٹیابلشمنٹ کے نیچے ہو رہے تو ابھی جو ہے one needs to get their act together اور اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑیں ورنہ اس کے consequences ہوں گے اچھا اس سے کیا ہوا کہ یہ سارا کچھ کرنے سے currency stabilise ہوئی تو currency جو اپنی ایک somewhat market value جو ہیں وہ they are continuing to buy the dollars بہرحال وہ ایک الیدہ subject ہے لیکن somewhat وہ اپنے level کے اوپر آگئے اور there is a substantial stabilisation of our پاکستانی روپی اب جب پاکستانی روپی stabilise ہوا تو اس کے بعد جو petrol کی prices تھی اس کو stabilise کرنے کا موقع ملا پاکستانی روپی آپ کو یاد ہے وہ 310 315 تک اور open market میں 330 تک پہنچ گیا تھا وہ جب نیچے ہو کہ 284 پر آیا تو ان کو یہ space ملی کہ پیٹرول کی prices کو کم کریں پھر ان کو ونڈ فال ملی کے world کے اندر جو ہیں oil prices کیونکہ سو یہ بھی ان کو ایک فائدہ ملا جس کی وجہ سے وہ پیٹرول پرائیسز کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے بلکل بلکل یہ دو بڑی یہ again یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر دینا چاہیے نا credit تو real credit goes to the establishment and finally رضا ایک چیز جو اور کی again i think SIFC کے umbrella کے نیچے کہ یہ credit definitely ministry of energy or ministry of finance ورہا کو دینا چاہیے کہ انہوں نے electricity اور gas کے rates ان کو rationalize کرنا شروع کر دیا اور یہ جو ہمارا consistent circular debt کا issue ہے اس کو کوشش کی ہے کہ یہ stop کرنے کی ہے مطلب یہ consistently بڑھا ہے جو بڑھا تھا جو کہ تقریبا کوئی 2100 اور کا electricity کا تھا 2700 اور روپے کا gas کا تھا تو اس کو کوشش کی ہے کہ stop کرنے کی although ابھی stop نہیں ہوا کیونکہ میری reports یہ ہیں کہ electricity کا 300 اور اور add ہو ہے لیکن وہ time لگتا ہے جب آپ prices increase کرتے ہیں اور steps یہ لے رہے ہیں تو یہ تین چیزیں میں repeat کرتا ہوں سب سے پہلے smuggling control کرنے کرنے کریے border controls اور بھی انہوں نے issues کی ہے اس سے smuggling control ہوئی روپیہ stabilise ہوا اس سے پیٹرول کی prices جو ہیں وہ کام ہوئی اور اس کا ripple effect ہوتا ہے ہر چیز کام ہوتی ہے inflation control میں لائی گئی ان فائنلی electricity and gas prices جو تھی ان کو بڑھایا rationalize کیا اسی وجہ سے IMF بھی ان سے بہت خوش ہے یہ ایک اس government کی achievement ہے نہیں بلکل سوال میرا نہیں ہے تو دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ کچھ یہ جو چاہے short term ہی ہے long term میں تو اور بہت سارے عوامی لوگ کرنسی کی حوالے سے smuggling پہ چیزیں جو ہیں اس سے آیا تو فرق لیکن اصل جو challenge ہے حارون بھائی وہ یہ ہے کہ کتنا sustainable ہوگا آپ کو پاکستان میں حالات یوں پلٹا گھتے ہیں چوبیس گھنٹے ساریس گھنٹے میں اب یہ چل رہے اب دیکھیں الیکشن آرہے ہیں وہ ہو رہے نہیں ہو رہے اب اگر ہوتے ہیں اگلی government آتی ہے وہ مطلب یہ ایک سب سے بڑا دھزدیک challenge ہوگا political level کے اوپر بارحال وقت ضائع کیے بغیر privatization کی بھی بات مکمل کر لیجئے پی آئی اے کا اور ڈسکورز کا ہی دو بارے میں ہی میں دیکھا کہ وہیں پہ زیادہ ہوئی لیکن آپ کیا سمجھتے کہ اس کے اوپر آپ کے کیا comment ہے وہ دی دی بیلڈنگ جس کے اوپر آپ سرخی پارڈر لگا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس کی فانڈیشن خراب ہیں تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو سسٹین پانچ چیزیں کرنی پڑیں گے جس میں سیول سیویس ریفارم ہیں جس کے اندر پوپیلیشن کنٹرول ہے جس کے اندر جیدیشن ریفارم ہیں جس کے اندر پاکستان بیڈیٹ ہے اور جس کے اندر لوکل گرمنٹ ہے یہ پانچ چیزیں آپ کریں گے یہ ریل ریفارم یہ کریں گے تو پھر ترقی جو ہے اس کی طرف آپ بھی ڈریکشن آئے گی یعنی کہ آپ تعلیم اور ہنر کے پر سوچ شروع کریں گے اور باقی ایش 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 دیکھیں جو پرائیوٹیزیشن منیسٹر ہے وہ بہت ہی ایکسپیرینس پرسن آپ بھی جانتے ہم سب جانتے ہیں جو دوسرے افسروں سے بڑے ڈیفرن ہے مطلب ان کا بڑا ایک ڈیفرن پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور جنرلی پوزیٹیو ہوتا ہے تو ان کو یہ دیئے ہے ان کو obviously he knows the گverment structure inside out at the same time میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پردکمنٹ میں ڈال دیا گیا ہے تو فور انسنس اب وہ لے دے کے ان کے پاس پی آئی اے اور فرس ویمن بینک یہ دو ادارے ہیں جو کہ پرائیوٹائزیشن کے لیے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کی گفتگو سنی تھی اور انہوں نے بڑے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ فور انسنس ڈسکوز ہیں جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں انہوں نے کہا جی وہ تو میرے پاس ہیں ہی نہیں وہ تو منس اینرجی کے پاس ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پرائیوٹائز کر دوں تو کسی بھی انسٹیوشن کوئی بھی انٹیٹی نہ اس کی کو بیلنس شیٹ ہے نہ اس کا انکم ایکسپینڈیشن اکاؤنٹ ہے نہ اس کے آڈیٹیڈ اکاؤنٹ سے وہ کہتے ہیں بھائی میں کہا سے شروع کروں اگر آپ نے کوئی چیز پرائیوٹائز کرنی ہے کسی بھی ڈیویجن نے اپنی کسی بھی انٹیٹی کو پرائیوٹائز کرنی ہے تو مجھے آپ اس کے فنانشل سے دیں نا میں کس بیس پہ جا کے کسی سے بات کروں تو میں کس بیس پہ ان کو اپوائنٹ کروں تو انہوں نے بڑے صوف طریقے سے بتایا کہ یہ تو کام کرتا ہی نہیں ہے نہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں نہ آڈٹس ہوتے ہیں نہ بیلنس شیٹس ہوتی ہیں تو پھر فرس ویمن بینک چھوٹا آڈٹیڈ اکاؤنٹ ہی نہیں بنے ہوئے بلکل آپ بتائیں فرس ویمن بینک یہ سٹیٹ بینک کے نیچے آتا ہے یہ کیسے پاس بینک ادارہ اس کے تین سال کے اکاؤنٹ ہی نہیں بنے اور سٹیٹ بینک ہم سے سور ہے تو ہمارا اتنا بڑا ریگولیٹر سٹیٹ بینک تو دیسکوز وہ کہہ رہے کہ میرے پاس ہے نہیں وہ تو انرجی منسٹری کے پاس ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے اندر کنسیشنز دینی ہے پچیس تیس سال کے لیے مینجمنٹ کنٹرول دینا تو اس کا تو میرے سے تعلقی کوئی نہیں وہ آپ جا کے منسٹر اف انرجی سے پوچھے باقی جو ہیں ڈی سی ای پی 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 ای وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ آئی نہیں پاکستان ریلوے کا وہ کہتے ہیں جی ریلوے منسٹری سے پوچھے میرے پاس اس کا کوئی ابھی تک تو نہیں آیا تو آپ ریلوے منسٹری کے بھی آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان ریلوے جی جو اسلامباد ائرپورٹ ہے اس کو وہ پرائیٹائز ہو رہا ہے پرائیٹائز ہو رہا ہے اس کا انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نہیں وہ تو ایوییشن ڈیویزن کر رہی ہے تو ایوییشن ڈیویزن جا کے غیر ملکی کمپنی سے بات کر رہے ہیں ہمارے میڈل اسٹ کی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ آگے کہا ہے کہ جی ہم ائرپورٹ تو کر لیں گے ہم تو دنیا کے بیشتر ائرپورٹ چلاتے ہیں بڑی سیکسیسفلی چلاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامباد ائرپورٹ کو کرنے ہیں وہاں پہ تو بیس ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ ہمیں دے رہے ہیں یا یہ ایجنسیاں آپ ایویییشن ڈیوییجن سے بات کریں رائی ائرپورٹ کے لیے ایوییشن سے بات کریں ڈسکوز کے لیے انرجی سے بات کریں پاکستان ریلوے کے لیے ریلوے سے بات کریں تو وہ اتنے کامپیٹنٹ بندے کو وہ لے دے کے وہ ایک فرس ویمن بینک رہ جاتا ہے جس ٹمپلیٹلی اس وقت جو ہے نا لاغ جیم میں ہے مجھے افسوس سے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے میں یہی کہتا ہوں ہمارے بسٹ بندے سیول سیوریس کے اندر آتے ہیں اور پھر ہم ان کو ایسی پریڈکمنٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے بلکل بلکل وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ اچھا کچھ کرنا بھی چاہیں تبدیلی بھی تو جو باٹل نیکس سیسٹم وہی سرجکری کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ جب تک آپ اس کو ری بیل یا سرجکل اس کی آپ ریشن نہیں کریں گے سیسٹم کے اور از اوال یو اچیو مچ تو بہرحال بڑھتے جی آگے یہ افغان مہاجرین والی بات ایڈوڈکشن میں میں نے گئی مجھے ذرا آپ بھی اس پر اپنا ویو دیجئے اور پھر ایک انسانی ہیومنیٹیرین لیول کے اوپر تو یہ بہت بڑا کرائیس ہے دیکھئے اس پہ بہت سارے جنریشنز کو کہہ سکتے ہیں تو وہ فورسے بھی نکالنے سے بھی مسئلہ بنا ہو ہے مسئلہ سیاسی بھی بن چکا ہے تو تھوڑا سا لیکن بتائیے اس کے اپنا کومنٹ دیجئے جی رضا اس میں ایسا ہے کہ میں اس کے بارے میں کافی پڑھا بھی ہے اور میں نے دیسکشن بھی کی ہیں آج کا نہیں کافی دیر سے جب سے یہ چل رہا ہے کافی یہ کامپلیکیٹڈ ماملہ ہے اس کے بہت سے روخ ہیں لیکن لیٹس ٹرائے اس کو سمپلیفائی کرنے کی تو میں نے ڈیٹا لیا بہت سے نمبر کریں میں پھر جا کے ڈیٹا ملین اخوان ریفجیز ہیں سینتیس لاکھ اور اس میں سے جو سینتیس لاکھ میں سے جو اصل میں یہ سیتھ ملین تھے تو سات لاکھ وہ ہیں جو کہ طالبان کا جو دو ہزار اکیس میں ٹیک اور ہوا تھا اس کے بعد پاکستان آئی جو پرانے ہیں وہ تو نائنٹین سیمٹی نائن کی جو رشیان انویجن ہے اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا اوپر نیچے سے فگر ہوتا ہے لیکن اس وقت 3.7 ملین اچھا یہ 3.7 ملین جو ہیں ان میں سے ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 37 لاکھ میں سے 17 لاکھ جو ہیں وہ ان ڈاکیمنٹ ہیں رائیٹ رائیٹ اچھا اب جب انہوں نے ہماری گرمنٹ نے منسٹی افری نیٹیری کے تھو 1st نویمبر سے ایک الٹیمیٹم دے دیا جی کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اگر آپ بس ڈاکیمنٹ نہیں ہیں اگر آپ پاکستان میں کسی ڈاکیمنٹ اشن کے بغیر ہیں تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں 1st نویمبر سے پہلے پہلے اس کے بعد کسی قسم کی ٹولیریٹ نہیں کی جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک تو اب پرابلم یہ کہ دیکھیں سترہ لاکھ لوگوں کو اور وہ کچھ ہفتے دیئے تو سترہ جیس سا ویری 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 سترہ لاکھ میں سے چار لاکھ فی الحال چلے گئے ہیں اور اس میں چھے کے پی کے اندر خیبر پختون خواہ میں ہماری دو بلوچستان میں جو عموماً ہمیں سب کو تقریباً پتا ہے کے پی میں ترخم مین ہے اور چمن جو ہے بلوچستان میں اس کے علاوہ کے پی میں انگورڈا ہے غلام خان ہے خرلاچی ہے ارونڈا ہے اور بن شاہی ہے اور بلوچستان میں دو ہیں چمن ہے اور بدینی ہے سو یہ آٹھ کروسنگ ہیں جس کے آنا جانا اور ٹریڈ وغیرہ ہوتی ہے اخوانستان پاکستان کی تو پوزیٹیف چیز یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ سینتیس لاکھ لوگ یہاں پہ ہیں یہ پاکستان کی اکانومی میں سموٹ تھوڑا بات کانٹیبیوٹ تو کرتے ہیں لیکن رضا اس کا جو فال بیک ہے نا سوری جو اس کا ڈراؤ بیک جو ہے وہ اس میں دیکھے نا ٹیررئیزم پھر جرائم اور کڈنیپنگ فور رینسوم چائرڈ لیبر پھر 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 شارک فائنینسنگ کے اندر یہ انوالو ہو جاتے ہیں سارے تو اچھے معصوم لوگ ہیں لیکن ہر معاشرے میں جرائم ہوتے ہیں جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ اس میں کافی پاکستان کو سفر کرنا پڑا تو تیس ہزار اخوانیز ایسے ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ ہے جن کے پاس اور وہ میڈلیز پاکستان کو نہیں بجواتے تو یہ تھا پھر سمگلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور سارا ظاہر ڈالر وغیرہ تو پاکستان سے جاتا ہے اخوانستان تو لینڈ لوگ ہے تو ریزلٹ یہ ہے کہ ایک ڈالر ستر اخوانی یعنی ان کی کرنسی ستر اخوانی کی ہماری دو بوٹم لائن یہ ہے اس سے پہلے میں آگے چلوں بوٹم لائن یہ ہے کہ ہماری گرمہ نے کہا آپ فرس نومبر سے پہلے پر نکل جائیں اور جو چار لاکھے قریب تب سے جا چکے ہیں ورنہ ہم جیو فینسنگ کر کے انٹیلیجنس وغیرہ یوز کر کے ہم آئیڈنٹی کریں اور اگر آپ پہلے دوکیمینٹیشن نہیں ہم آپ فورس فلی ڈیپورٹ کر دیں گے اور ساتھ میں جاتے ہیں کچھ کی اسسسٹنس بھی دیتے ہیں غالبا یونائیٹ نیشنز کی اسسسٹنس سے اور بٹ کیپ ان مائنڈ کہ یہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں جب بورڈر کرس کریں گے اور تھوڑا سا ٹائم دیا تو اس میں پھر ایونیز آف کرپشن بھی اوپن ہو جاتے ہیں جن جو گورنمنٹ افیشل وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرانے وہ پھر ظاہر ہے وہاں پہ لیندین بھی ہوگی تو آپ کا کوئی اس پہ نہیں ہے میرا بس تھوڑا پاکستان کا بھی تو ایک رول ہے نا جس طرح سے پاکستان نے مطلب یہ کہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے ایٹیز میں پہلا وائیو آف مائیگریشن آئی پھر جنرل مشرف کے دور میں سو کال وار آن ٹیرر لڑی تو ہمیں اب یہ بھی پاکستانی ریاست کو سوچنا پڑے گا نا کہ ان کے جو اپنے اختماعات تھے وہ کہیں نہ کہیں وہ بکل اپنے آپ کو بری وزمہ نہیں قرار دے سکتے یہ بار ٹھیک ہے کہ ایک سٹرکچر طریقے سے ہونی چاہیے اور مطلب یہ کہ کسی بھی کنٹری کے لیے اور خصوص ان پاکستان جیسے ملک کے لیے مسائل بن جاتے ہیں مگر وہ اس میں تخصیص ہونی چاہیے وہ بچے جو یہاں پہ بڑے ہوئے میں سمجھتا ہوں ان کو اگر یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہ رہ چکے ہیں ان کو ریزیڈنس ملنا چاہیے ابھی جو آئے تھے یہ جو دوزار اکیس والا جو طالبان کا جو ٹیک آور تھا کابل کا وہ اس کے بعد جو آئے ہیں جنہوں نے آگے ویسٹ پہ جانا ہے ہاں وہ آپ بالکل کیونکہ بہت سارے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے میں نے پڑھا تھا کہ دو لاکھ دو لاکھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغرب جانا ہے اور وہ انہوں نے اپنی کمیٹمنٹس چھوڑ دی ہیں یورپ نے امریکہ نے اور پاکستان پہ وہ روزانہ بیان دیتے ہیں کہ جی آپ خیال کریں بھی آپ بھی تو کچھ کریں نا آپ لوگوں نے وہاں پہ جنگیں کی ہیں جا کے تو میرا تو بس یہ کومنٹ ہے کہ یہ پہ اتنا زیادہ وہ کومپلیکیٹ ہو گیا ہے نا ایشو انفرشنٹلی لائک ایویٹنگ ایس رضا یہ کومپلیکیٹ ہو گیا ہے اور ان ایٹسیلف یہ ایشو جو ہے نا بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یہ صرف ریفیڈریز کا ایشو نہیں ہے ان کو ریفیڈریز کو ڈیپورٹ کرنے کا یا ان کے اوپر دوکیمنٹیشن کی وہ لگانے کا اور یہی وہ میں جب اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا میں نے لوگوں سے ڈسکس کیا تو مطلب یہ ایچلی it's a geopolitical issue اور مطلب اخوانستان جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ battleground of world powers آئے اور world powers آکے وہاں پہ اپنا show of muscle بھی کرتی ہیں pressure exert کرتی ہیں اخوانستان has always been like that اچھا اور لیکن اگر آپ dispassionately اس کو دیکھیں رضا تو frankly یہ تو understandable ہے کہ کوئی بھی country جو ہے اس کا حق ہے یہ کہ بھئی اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ documented ہوں اور جو بھی foreigners ہیں وہ you know وہ بغیر کسی appropriate legal وجہ کے وہ اگر وہاں پہ ہیں تو یہ تو اس country کا حق ہے کہ اس کو نکالیں ہیں تو ساری دنیا میں ہوتا ہے تو یہ expect کرنا پاکستانی government سے کہ نہیں جی نہیں وہ undocumented یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں یہ تو بہت unrealistic بات ہے میں سمجھتا ہوں یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہی ہے government of Pakistan I mean there is enough is enough and one has to take a stand لیکن یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر government of Pakistan یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے نکل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے جائیں you are welcome to come back لیکن proper طریقے سے آئیں ہاں documentation کے ساتھ آئیں documentation کے راہے ہیں ملکہ اچھا پھر کہ مطلب اس میں کیا برائی کیا ہے نہیں نہیں کوئی system ٹھیک ہونا چاہیے لیکن میں بس وہ میرے خواہ سے دیکھیں مسئلہ یہ نا کہ جب ہمیں ضرورت تھی نا مغرب کو خوش کرنے کی ہم نے refugees کو بھی لیا ایک بہت وصول بھی کیا اچھا اب وہ مطلب یہ کہ اب وہ اب وہ مالا chapter close ہو گیا ہے تو اس لئے ہماری جو policy makers ان کو بھی یاد آ رہا ہے کہ جی یہ کچھ کرنا چاہیے بلکل صحیح اس میں ایک so final point میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اب وہ جاگ اس لئے آئی ہے کہ وہ یہ of course this is a tactic of pressurizing the Taliban government کیونکہ یہ pressure یہ exert کریں کہ جی Taliban تالیبان جو ہیں وہ TTP کو جو اپنا اخوان soil استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں پاکستان میں حملے کرنے کے لئے اس کو stop کریں اور پھر یہ pressure ڈال رہے ہیں کہ انڈیا کو جو Taliban نے support کرنا شروع کر دی ہے وہاں پہ وہ consulates کھلنا شروع ہو گئی ہیں جہاں سے انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف plan کر رہے ہیں activities اس کو stop کریں اور یہ یہاں تک یہ بلکل صحیح پاکستان کا stance ہے اور پھر یہ کہ جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اخوان refugees کے لئے دیکھیں مطلب چالیس سال سے ہم نے ان کو یہاں پہ پالا ہے ان کے support کی ہے ان کو ہر طرح سے اپنے بھائیوں کی طرح رکھا ہے اور اپنی اپنے ڈریکٹرمنٹ کے اوپر رکھا ہے اپنا نقصان کر کے رکھا ہے اور یہ کہ اور طالبان کی جو گورنمنٹ 20 سال سے طالبان کو support کی ہے تو اب وہ آئے ہیں گورنمنٹ میں تو اب اس قسم کی چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو فائنل کورنمنٹ یہ ہے کہ یہ تین چار ہفتے کے بعد کچھ میرے خال سے طالبان کی گورنمنٹ ان کو بھی سمجھ آئی ہے اور وہ positively respond کر رہے ہیں جس کی ویسے پھر گورنمنٹ پاکستان اس نے بھی تھوڑا اپنا پریشر ایک بیلد کیا ہوا تھا نکال بھی تھوڑا کم کی یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے لیکن تھوڑا کم کی ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بچے تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کا تو بہت زیادی ہے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ان کو کیا پتہ اخوانستان کی ہے تو یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بھی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ تین ہفتے تھوڑا زیادہ ٹائم جی طریقے سے ہوتی ہے اچھا بہرحال جی ہمارا وقت آگے نکل رہا ہے لاست ایک دو منٹ میں ایف بی آر میں کوئی چنجز نہیں لائی جا رہی ہے اور یہ کچھ بدلے کے حالات یا وہیں کے وہیں اور ورس می بھی دیکھیں ایف ہیں تو ابھی کچھ دن پہلے یہ ایک اور نئی چیز ری سٹرکچر کر رہے ہیں ری فارم کر رہے ہیں ایف بی آر کے اندر میں نے رضا آپ کہا تھا کہ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ ایف بی آر کے دوسرے انڈ کے اوپر ہوتا ہے نا فنینس بی آر آفیسر جائیں وہ تو خود ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے بلکل جی وہ 30 40 پس نون فائل ہیں تو یہ سارے لوگ جو پالیسی بنا رہے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہے ٹیکس پیئر ہونے سے تو ان کو کیا پتہ کہ ٹیکس پیئر ہیں اس کے کیا مسائل ہیں اب نیا انہوں نے یہ کام شروع کر دیا جی فی آر نے 145 گورن ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے کہ جناب آپ کے پاس جتنی انفرمیشن ہے وہ ہمیں دے دیں اور ان 145 گورن ڈپارٹمنٹ میں تمام بینکس بھی شامل ہیں ہمیں بتائیں کہ ایک ایک ایٹی او جو ہے اس کے پاس جب کام جو ہے ساری بزنس کمیونٹی وہ روتی ہے کہ جناب آپ نے ان کو اتنی وہ دی ہوئی ہیں اور یہ آکے بلیک میل کرتے ہیں کرپشن ریمپنٹ ہے اور اب آپ ان کو یہ انفرمیشن بھی دے رہے ہیں تو یہ تو بلکل ایک میرے خیال سے ڈیزاسٹرس ڈیسیجن ہے بلکل شو کا وقت ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے حارون صاحب thank you so much for joining ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور پلیز اپنے کومنٹس بھی دیں کنسٹرکٹیو کومنٹس آ ویلکم اور سجیشن ہیں وہ بھی دیجئے ان کو ادریس کریں گے in the coming weeks اس کے ساتھ ہی خدا حافظ